برحانِ مجید برحانِ رشید کی سورہِ آلِ عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خداِ لم یزل اپنے نبی کے آنے کا تذکرہ فرمارا اجازت دتیر سنگی پوری توجہ چاہتا ہوں آیا میں کافی دیر کہوں حکم تھا اور میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضرِ خدمت ہو گئے ہوں کوشش کروں گا کہ اپنے مقصود ٹائم کے اندر میں اپنی نوکری مکمل کر سکوں یاد رکھیے گا کہ میں اس مجلس امام حسین علیہ السلام کا سہارہ لیتے ہوئے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اہلِ سنت اور اہلِ تشریف دونوں گھروں کا مشترکہ عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دونوں گھروں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آمدِ مصطفیٰ کی محافل پہ مجالس پہ بالخصوص جشنِ ملاد پہ اعتراض کرتی چونکہ نمبرِ شبیر ہے ہی اس لیے کہ ہر اعتراض کا جواب آحسن طریقے سے دیا جائے یہ اہلِ سنت اور اہلِ تشریف دونوں گھروں کا مشترکہ مسئلہ ہے ملاد اہلِ سنت بھی مناتے ہیں ملاد اہلِ تشریف بھی مناتے ہیں کوئی بارہ کو مناتا ہے کوئی ستارا کو مناتا ہے اس میں اختلاف کی بات ہی کوئی نہیں چاہے بارہ کو منایا جائے چاہے ستارا کو منایا جائے جو بارہ کو مناتے ہیں ان سے پوچھا جائے آپ بارہ کیوں مناتے ہیں تو جواب ملے گا جی نبی بارہ کو آئیں جو ستارہ کو مناتے ہیں نبی ستارہ کو آئیں لیکن میرے متعلق کے مطابق جو بارہ ربیل اول کو نبی کیامت کا جشن مناتے ہیں انہوں نے نبی کے آنے کا پوچھا ہے اصحابہ کرام سے توجہ چاہتا بسم اللہ سرکار جو ستارہ کو مناتے ہیں مناتے ہیں انہوں نے نبی کے آنے کا پوچھا ہے اہلِ بیت سے اور ویسے اگر بندے کی پسلی میں دل اور دل میں غیرت کا جاج ہو تو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگتی جب میرا نبی آئے تھے اس کائنات میں اس وقت کسی صحابی کے باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑا میں انصاف کی بات کر رہا ہوں آپ بولیں چاہے نہ بولیں میں بڑی آسان سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کبلہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ بتاؤ بارہ ہے کہ ستارہ میں ملت تشیعہ کا ادنا سا خادم ہونے کے ناتے مقتب جعفریہ کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناتے ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پڑھنے والے عقیدے کی زبان بن کے مولانا الطاف صاحب کے اس جلسے میں تمام ذاکرین علماء کو ساتھ ملا کے علی ولی اللہ پڑھنے والے ایک سال کے بچے سے لے کے سو سال کے بوڑے تک کے عقیدے کی آواز بن کے لائف سپیکر پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا اگر کوئی مجھ سے پوچھے نبی بارہ کو یا ستارہ کو تو پھر علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب نہ بارہ تھی نہ ستارہ زبان سے بولے جس کا عقیدہ اس کو اجازت دے حسین کی ماں کن حمایت میں وہی بندہ بولے جس کا عقیدہ اجازت دے ہاتھ ملن گر کے ہی داریخ نہ بارہ تھی نہ ستارہ تھی میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب نہ بارہ تھی یہ لفظ نہیں یہ عقیدہ ہے جو بندے چھپو یہ جملہ نہیں یہ عقیدہ ہے یہ تحقیق ہے یہ ریسرچ ہے یہ عقیدہ ہے اور آر علی والے کا عقیدہ ہے چاہے بارہ ہو چاہے ستارہ ہو چاہے ربی الول کی بارہ تاریخ ہو چاہے ربی الول کی سترہ تاریخ ہو نبی کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے کیا ہے جی یہ لفظ آپ مو سے کہیں میں ممبر قبلہ کے حوالے کروں یہ نبی کی سنت ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے خدا اس میں اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَى فِيْهِمْ رَسُولَةً بے شک تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ان میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا جو بندے کہتے ہیں نا ملاد قرآن سے دکھاؤ جو بندے کہتے ہیں اہل سنت بھائی خاص کر کے جو پریشان ہوتے ہیں اعتراض کی وجہ سے کہ جو انہیں بندے کہتے ہیں ملاد قرآن سے دکھاؤ میں انہیں قرآن سے ملاد دکھاؤ یہ ملاد ہے نبی کی آمد کے تذکرے کرنا ملاد ہے میں نپاؤ بھلانے ہار میں مدینے چلییاں ملاد میں اطلاع ہے شرح صاحب یہ اطلاع ہے ملاد نہیں پیڑا محمد والا لینڈا پہ آتا رہیاں جس نے مدینے جانا یہ بھی ملاد نہیں اطلاع ہے لگیاں نی موجاں تے لائی رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں ملاد نہیں دعا ہے تیری بکریاں نو پاوانگی میں چارا حلیمہ میں نو بے کر سوننا ہے جی آج بے کر سوننا ہے جڑا بندہ کھلوتا اگلے سمجھنے کے زاکر نال لے کی آیا بے کر سوننا ہے تیری بکریاں نو پاوانگی میں چارا حلیمہ میں نو اطرلے نے یہ ملاد نہیں ملاد ہے کہ یہ بتایا جائے کون آیا کہاں آیا کس کے گھار آیا جنہوں سمجھ آئی ہو دا بازو بلند ہویا آجی جنہوں بازو بلند نہیں میں سمجھا بے میری گالوں سمجھیا نہیں ملاد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کون آیا کب آیا کہاں آیا کس کے گھار آیا شیخو بورا کے اس چوم سے لے کے لہور تک بھی بندہ لیٹنگ کروائے جنڈیاں لگائے کوئی فیدہ نہیں اگر اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ محمد کس کے گھار آیا یہ ہاتھ داد کے لیے نہیں اٹھ رہے یہ تعید کے لیے اٹھ رہے ہر ملاد منانے والے کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے ہر ملاد پڑھنے والے کو ہر ملاد سننے والے کو کیونکہ ملاد میں یہ تو پڑھنا آسان ہے سونا آیا تے ساجگے نے گلیاں بازار سونا آیا تے ساجگے نے گلیاں بازار سونا تو آ گیا ہے اب تو مہربانی کر یہ پتا سونا کس کے گھار میں آر زبان سے بولے جس کا عقیدہ اس خید آدھت ہے ہاتھ بلد کر کے نجف کی وعد ہے داریخ مصیبت یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ سونا کس کے گھار آئے کیونکہ سونا کی آنے کی مبارک سونا کو نہیں دینی گھار والوں کو دینی مثال کے طور میں یہاں میں محیرس پڑھنے کے لیے آئے ہوں کیبلہ حضرتہ محلسی صاحب تشریف فرمائے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے عشرائی صاحب وہ کہے سلطانی صاحب دعا کرو اللہ مجھے بیٹھا دے میں دعا کروں سید آمین کہیں اگلے سال میں پھیر آؤں اکیس ربیہ الاول کو وہ بندہ باہر کھڑا ہو مجھے پکڑ کے کہے سلطانی صاحب مجھے صاحب بعد میں پڑھئے گا پہلے میرے ساتھ گھر چلیں لنگر کھائیں نیاز لیں آپ نے دعا منگوائی تھی اللہ نے بیٹھا دیا میں شہو پورے والوں اس کے گھر چلا جاؤں لنگر بھی فٹ کر کے کھاؤں سوٹ بھی اچھا سا لے لوں نیاز بھی جیم میں ڈال لوں وہ بچے کو اٹھا کے میرے پاس آجائیں کیبلہ تاڑی دعا دا سر میں اٹھاؤں سینے سے لگاؤں ماتا چوم کے کہوں تینوں مبارک ہوئے تو آئیں جڑے بندے نہیں بول لے تانوں ڈالے چنینی لگی تینوں مبارک ہوئے تو آئیں وہ بندہ ہو سکتے نیاز واپس نہ لوے لیکن میں نے انہی ڈال ضرور آکھے گا سلطانی صاحب بھیر بانی کرو شہدہ آپ کو معاشرے کا پتہ نہیں آپ کو یہ پتہ نہیں کہ مبارک ہے اس کو نہیں دینی مبارک دینی ہے گھار والوں کو اب میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جملہ میرا نہیں میرے استاد مکرم شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کا جملہ ہے جتنا بولو گے شہید کی روح کو تسکین پہنچے گی کبلہ و کعبہ فرمایا کرتے تھے محمد کا میلاد وہ منائے جس کے ابو طالب سے تلکا ٹھیک ہوا زمان سے بولے جس کا عقیدہ اس کے اجازت دے حسین کی معنی ہاتھوں میں سلامت رکھیں ملکے علی انوال ضرورت ہے علی انوال ملکے ملاد وہ منائے جس کے سرکار عمران سے تلکا ٹھیک ہوا نام مکمل ہے وہ ملاد جس میں تذکرہ عمران نہیں میرا چند ہو جو کری پوچھو ملاد منایا کیوں جاتا ہے جواب ملے گا تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا ملاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تو پھر غیرت کھا تو رسول کا کھاتا ہے تو رسول کا ملاد مناتا ہے رسول جس کا کھاتا رہا اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے زمان سے بولے جس کا عقیدہ اجازت ہے اس ہستی کو کیوں بھولا دیا جس کی گود میں رسول پلتا رہا میں سیال کوٹ چلا گیا ملاد پڑھنے کے لیے بھولایا بھی مجھے اہل سنت بھائیوں نے بانیے محفل نے مجھے کہا سلطانی صاحب نیاز میں تانو تاں دے نی ساٹھی مسید دا مولویت یوان دا ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا اوہ دا سوتر کر کے جاوے آج یا مسید چھاڑ جائے یا عقیدہ چھاڑ دے میں نے پوچھا وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا جی سٹیج پہ بیٹھا ہے میں سٹیج پہ چلا گئے آگئے میری خوش قسمتی کبلالی ناصر تلالہ صاحب تشریف فرمائے خوش قسمتی یہ ہے کہ جب میں سٹیج پہ پہنچا تو ایک ناد خان دف کے اوپر ناد پر رہا تھا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بندے جھوم کے پیسے بھینک رہے تھے بندے خوش ہو رہے تھے وہ کہہ رہا تھا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میں نے آگے بڑھ کے مائک پکڑا میں نے کہا نراز نہیں ہونا ایک میں ٹھہر سامنے مجمع تھا میں نے کہا تم میں کوئی بھی غیرت مند بند آئے تو مہربانی کرے مسجد سے قرآن لے کے آئے اور اس مولوی کے سر پہ رکھ کے پوچھے یہ میٹھا نام رکھا کہ سنے تھا جس کو سمجھائے اس کا عقیدہ ملند ہنا چاہیے یہ میٹھا نام کہہ دے اچھا طریقہ اچھا طریقہ یہ میٹھا نام رکھا کہ سنے تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ گے لنگر کر کے انشاءاللہ واپس آ جائیں میٹھا نام رکھا کہ سنے تھا میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں پوچھو جا کے یہ میٹھا نام رکھا کہ سنے تھا اللہ نے نام احمد رکھا تھا دورات میں احمد تھا زبور میں احمد تھا انجیل میں احمد تھا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کہ نبیوں کو پتا تھا اس کا نام احمد ہے یہ سارا پندال بھی کھڑا ہو کے داتھ میں راضی ہونے والا نہیں چھپ کر کے بھی بیٹھے رہو نراض کی کوئی نہیں بندے نہیں بولیں گے عقیدہ بولے گا سترہ ربیل اول کو زہرہ کا بابا آمنہ کی گود میں آیا ابو طالب نے اٹھا کے کہا یہ محمد ہے حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے لفظ سننا آمنہ کی گود سے اٹھا کے ابو طالب نے کہا یہ محمد ہے اللہ کو ادا پسند آگئی اللہ نے کہا محل جزاؤل احسان ہے اللہ احسان احسان کا بدلہ احسان ہے تُو نے میرے نبی کا نام رکھا ہے جا میں تیرے بیٹے کو اپنا نام آلید ہے ہائے داریخ مت بھول عمران کے احسان کوئی سیدہ نہیں اگر ابو طالب کی عظمت دل میں نہیں خرچہ دے خبو طالب کا تیری مسجد میں آزان اسی کا صدقہ ہے ماں حسین کی ہائے کہنے والوں کو سلامت ہے کیوں بھول جاتے ہیں لوگ ربی الول کی اس دہشت گردی کو جیسے مدینہ کی تُو ناتیں پڑتا ہے ربی الول کے مہینے میں اسی مدینہ میں سب سے بڑی دہشت گردی ہوئی چھتیس بدماشوں نے مل کے زہرہ کے دروازے کو آگ لگا دی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے کوئی روئے چائنا روئے اس کی مرضی ہے بسم اللہ سید جیس سب سے پہلی دہشت گردی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں شام ہو جائے جان امانت ہے حسین ابن علی کی موجہ سمیت ہر آل محمد کے منبر پہ آنے والا بندہ اپنی زندگی سے اتنا پیار نہیں کرتا سب سے زیادہ پیار ہے ہمیں حسین کے غم سے ربی الول کی خوشیوں میں یہ مت بھول جانا کہ یہ دین ہے بطول کی غربت کے ظلم محرم میں بھی ہوا تھا کہ بھلا میں یہ جملہ آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں جتنے علماء ممبر میں بیٹھے ہیں اگزاکرین بیٹھے ہیں جملہ ان کے لئے ہے کوشش کیجئے اس جملے کو اپنی زاکری میں جگہ دیں محرم میں بھی ظلم ہوا تھا ظلم ربی الول میں بھی ہوا ظلم کربلا میں بھی ہوا ظلم مدینے میں بھی ہوا پر دونوں ظلموں میں زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کربلا میں مسلمانوں نے ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے کنوں نہیں ہے بھائی نوید بندے اس لئے ہائی نہیں کہہ سکے کہ شاید کسی کے ذہن میں شک کہا گیا ہے سیزادہ کہ سلطانی کہہ رہا ہے کہ کربلا میں ماں کے سامنے مسلمانوں نے بیٹوں کو مارا جس بندے کو شک کو اسے اس کے پیر کی قسم وہ اٹھ کے کھڑا اور قرآن لے کے آئے مصر پہ رکھ کے کہنے کے لئے تیار وہ مسلمان تھے جنہوں نے آل محمد بے ظلم کی تسیہائے نہیں آکھے آئے مجھے بتاؤ جنہوں نے ظاہرہ کے دروازے کو آگ لگائی وہ ہندو تھے بولو جڑا بندہ نہ بولے ہمیں سمجھا گو تھی توجہ کوئی نہیں کون تھے بھائی بتاؤ جی جنہوں نے علی کو مسجد کوفہ میں ضرب لگائی کبلا وہ کون تھے بولو بیٹا عقیدہ ہے تو بولو مسلمان مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے جنہوں نے حسن کے جنازے میں تیر مارے کون تھے وہ ہاں داس محرم کو بے جرم و بے خطا رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے جو کربلا میں کٹھے ہوئے تھے وہ ہندو تھے ہن سیکھ تھے اکبال سے پوچھ اکبال سے اکبال کہتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ جنہوں شرم آوے میں شک ہائیناک ہے جس کا سینہ اپنا حسین کی امانہ سمجھ کے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائی ضرور کریں کربلا میں عجیب لاکھ بار کہنے کے لیے تیار ہوں عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ کوئی روئے چائے نہ روئی جو زنجیر زن ہے وہ ماتمی ہے وہ ہائی ضرور کہہ دا ظلم کربلا میں بھی ہوا ظلم مدینے میں بھی ہوا کربلا میں مسلمانوں نے ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا مدینے میں مسلمانوں نے بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا حسنین دیکھتے رہے چھتیس بدماش آگ لے کے زہرہ کے دروازے پہ آئے بدول رو کے کہتی تھی شور نہ کرو میری زینب ڈار گئی ایک حرامی نے آگ لگائی آگ چلنا شروع ہی دروازے کو آگ لگی اللہ لانت کرے کون دروازہ اوپر سے مدینے کے بدماش مدینے کے مدینے کے